پروفیسر سیاور رحمان صدیقی ڈپارٹمنٹ آفردو علیگار مسلم یونیورسٹی علیگار آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے رمانوی تحریک رمانوی تحریک فرانس میں بہت پہلے شروع ہو گئی تھی اس کے مشہور فلسفی روسوں کا قول تھا کہ انسان پیدا تو آزاد ہوتا ہے لیکن وہ ہر قدم پر پاپا زنجیر ہے فرانسیسی عدب میں یہ تحریک اٹھارویں صدی میں رونما ہوئی لیکن اردو میں روانوی تحریک کے اثرات انیسویں صدی کے اواقر اور بیسویں صدی کے شروع میں اس وقت ظاہر ہوئے جب ہندوستان انگریسوں کا غلام ہو گیا اور اس سے نجات کی راہیں تلاش کی جانے گئی اپنے پرانے ورسے کو اثر نو دیکھنے کی ضرورت محسوس ہونے لگی وطن پرستی، ماسی کی یاد اور اپنے قدیم ورسے پر افتقار رومانوی تحریک کی ابتدائی پہچانے بنی یہ باتیں اکبر الابادی، منشیر سجاد حسین، عبدالحلیم شرر خواجہ قلام السیدین، محمد حسین آساد، اسمائل میٹی اور مولانا حالی اور ان کے معاصین کی تحریروں میں ظاہر ہوئیں رومانوی تحریک کے لیے رسالہ مقصن نے راہ ہموار کی سیاسی، سماجی اور تخلیقی سطح پر آزادی کے راستے پر چلنے کی کوشش کی گئی سرسید کی مقصدیت سے انحراف بھی کیا گیا اور کلاسی کی روایات کو توڑنے کی کوشش بھی کی گئی لاہور کے رسالہ مقصن کے مصنفین کی ایک اچھے خاصی نسل تیار ہو گئی جس نے رومانوی تحریک کے اناثر کو اپنی تحریروں میں نمائع کیا ان عدیبوں میں علامہ اقبال، سجاد حیدر جلدرم، آغا شائر قز الباش، زفر علی خان، مولانا ابو الگلام آزاد اور خواجہ حسن عظامی شامل تھے رومانوی تحریک میں رفت رفتہ عشق کا جذبہ شامل ہوا اقبال نے شائری میں خودی کا تصور اور عشق کا جذبہ پیش کیا مولانا آزاد کی نصر نے خطابت کے جہور دکھائے اور نصر میں انشاء پرداسی کو شامل کیا خواجہ حسن عظامی نے مغلی ادور کی تاریخ مرتب کی خاص طور سے آخری زمانی کی مغل شہزادیوں کی محرومی وہ بے وسی کو اپنی کتاب بیگمات کی آنسوں میں پیش کیا شیبلی نمانی کی تحریروں میں بھی رومانوی اثرات نظر آتے ہیں رومانوی تحریر کے اثرات آہستہ آہستہ پورے ملک میں پھیل گئی اور خسن کا ایک نیامیار قائم ہوا انقلابی ہنگرج بھی اس میں شامل ہوئی اور والہانہ عشق جذبہ شدت سے داخل ہوا اس جذبے کے نمائندہ شائر افتر شیرانی ہیں وہ عشق جذبے سے اتنا سرشار نظر آتے ہیں کہ اس دنیا کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں جانے کی بات کرتے ہیں ان کی نظم اے عشق نہیں لے چھوڑ بہت بشور ہوئی دوسرے رومانوی شورہ میں جوش ملیابادی، مجاز، روش صدیقی، حفیظ جلندری اور ساغر نظامی کی شائری میں رومانیت کی لئے بہت تیز محسوس کی جا سکتے ہیں نصر میں اول کلام آزاد، سجاد انساری، لام احمد، اکبر الابادی، مہدی افادی، مجنوک رکپری، قاضیت الغفار، حجاب امتیازلی اور نیاز فتح پری وغیرہ کی تحریریں رومانوی انداز رکھتی ہیں رومانوی تحریک کے زیر اثر رنگینی پیدا ہوئی تخیل پروازی اور انشاہ پردازی کے جوہر شامل ہوئے عدب برائے عدب کے نظریے کا استعمال ہوا جمالیات پر زیادہ توجہ مرکوز کی گئی سیاسی اور سماجی تبدیلی کے ساتھ اردو میں عدب پر برائے زندگی کا عمل شروع ہوا اور ایک نئی تحریک کی وجود میں آنے کا راستہ صاف ہونے لگا جو آگے چل کر ترقی پسند تحریک کی شکل میں سامنے آئی ترقی پسند تحریک میں شمار کی جانے والے اولین شاعروں اور عدیبوں کے یہاں رومانوی تحریک کا گہرہ اثر ہے اسی سلسلے میں پریم چند کا نام بھی قابل ذکر ہے جن کے پہلے افسانوی مجمع سوز وطن میں رومانوی اثرات واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں جوش مجاز اور دوسرے ترقی پسند شورا رومانیت کی سیڑی سے ہی انقلاب کی منزل تک پہنچے شکریہ